جس مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں آپ کی آمد اللہ تعالیٰ قبول پر حضرت مولانا محمود عشق صاحب عثمانی جن کو آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑھ رہا ہے ان کی وفات ہمارے خاندان ہمارے داراللوم اور پھر پوری ملت اسلامیہ کے لئے ایک بڑا خانہہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جن اوصاف و کمالات سے نوازا ان کا علم و فضل ان کی توازو ان کی للہیت اور اپنے آپ کو کمنام رکھ کر دینی خدمات کا جو ان کا انداز تھا وہ خاص طور پر ان حضرات کو ضرور معلوم ہوگا جنہوں نے ان سے پڑھا ہے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور امیدی ہے ان شاءاللہ ان کے لئے عظیم صدقہ جاریہ ہوں گے یہ غم ہم سب کے لئے ہے اور خاص طور پر ہمارے دارلوم کے لئے ایک بہت بڑا صدمہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو تسلی کے جو اسباب پیدا فرمائے الحمدللہ وہ اس غم اور صدمے کے مواقع پر بھی ہمارے لئے بڑی تسلی کا بڑے اتمنان کا سبب ہوتے ہیں اللہ بچائے اگر انسان ایمان سے محروم ہو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے تو تسلی کا کوئی راستہ نہیں جو آدمی چلا گیا اس کی جدائی پر صدمہ اس صدمے کے اوپر تسلی کا کوئی راستہ نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو کتنی تسلیاں دی ہیں پہلی بات تو یہ فرما دی کہ یہ جدائی مستقل اور ہمیشہ کے لئے نہیں ہے انشاءاللہ عارضی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلالے تو انشاءاللہ وہاں ملقات ہوگی اور ہمیشہ کے لئے ہوگی پھر کوئی جدائی نہیں اور جو صدمہ اس وقت ہے اس پر بھی اللہ جل جلالہ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ اِن اصحابت ہم مصیبت ہم قالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب کوئی اسے صدمہ پہنچے کوئی دکھ پہنچے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کے طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں بھی لوٹ کے وہیں جانا ہے جہاں وہ تمہارے آف پر ہم عزیز گیا ہے اور تمہیں صدمہ ہو تو صدمے کے اوپر تم سے کوئی محافظہ نہیں کوئی گریفت نہیں یہاں تک کہ بے اختیار رونا آئے تو اس پر بھی کوئی کوئی کناہ نہیں لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ چاہے اس کی سینے میں آگ بھڑک رہی ہو چاہے وہ صدمے سے چور ہو لیکن اس کے زبان پر اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی ہونے کا تصمر موجود ہو انہا لیلہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں انہا لیہ راجعون اور بے شک ہم بھی اسی طرف روٹ کے جانے والے ہیں تو جب کسی صدمے کے موقع پر چاہے کتنا ہی غم ہو کتنا ہی صدمہ ہو آگ بھڑک رہی ہو دل میں لیکن جب بندہ یہ کہتر آپ کر لیتا ہے کہ انہا لیلہ و انہا راجعون تو اس پر جو کچھ خبریاں کا فرمائی بارزالن ہے وہ کیسی عظیم ہے جو لوگ انہا لیلہ و انہا راجعون کہتے ہیں کسی مصیبت کے وقت میں ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے معلوم ہوا صلوات اور چیز ہے اور رحمہ اور چیز ہے صلوات صلوات تو اصل دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لئے ہوتی ہیں پرشتوں کے لئے ہوتی ہیں ان اللہ و ملائکہ تہوی صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلیم تسلیم تو وہ صلوات تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں اس کی حقیقت ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا کہ ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے رحمت سلوات الگ رحمت کے تو کچھ سمجھ بھی سکتے ہیں سلوات کا مطلب تو سمجھ پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں ہیں کیا عظمتیں ہیں کیا اکرامات ہیں کیا انعامات ہیں تو ان کے لئے جو زبان سے یہ کہہ دیں دل بھڑ کر آؤ لیکن زبان سے یہ کہہ دیں کہ انہا اللہ و لہی راجعون ان کے لئے سلوات ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے مولائکہو المحتدون اور وہی ہے جو ہدایتی آفتہ ہے سٹیپیگیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ کو ہدایت کا ان کو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جب پہلے زبانے میں کوئی سامان کسی گدے پر خچر پڑے لے جائے جاتا تھا تو ایک جھولی ادھر ہوتی تھی ایک جھولی ادھر ہوتی تھی اس کو عربی میں ادلین کہتے تھے یہ بھی ادل اور یہ بھی ادل اور بیچ میں کوئی سامان بیچ میں بھی رکھ دیا جاتا تھا اس کو علاوہ کہتے تھے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ دو عدل ایک طرف صلوات ایک طرف المحتدون یہ تو عدلین ہے اور رحمہ جو ہے وہ علاوہ ہے تو دو عظیم و شان چیزیں وہ اور بیچ میں ایک علاوہ بھی صلوات بھی ہدایت کے سرڈیپیکیٹ بھی اور بیچ میں رحمت اس کے علاوہ تو اتنا بڑا انہام اللہ تعالیٰ نے احتفا فرمایا ہر غم پر ہر مشکل پر ہر مصیبت پر بندہ یہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمات ہوتے ہیں یہ کتنی تسلی کے سامان ہے پھر جو چلا گیا اس سے رابطہ ہمیشہ کے لئے منقطع نہیں ہوا دعائے مغفرت کرتا رہے بندہ اس آلے ثباب کرتا رہے ان کو تو ہمارے طرفوں کے پیکٹ کے پیکٹ ان کے پاس پہنچتے ہیں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ فلانے آپ کے لئے یہ طرفہ بھیجائے تو زندگی میں لوگ طرفے بھیجتے ہیں تو آخر بات میں جانے کے بعد بھی طرفوں کا یہ سلسلہ جاری ہے تو یہ سسلی کے سامان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو عطا فرمائے ہیں یہ صرف صاحب ایمانی کا خاصہ ہے جو صاحب ایمان اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے لئے تسلی کا کوئی راستہ نہیں وہ ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی تسلی نہیں تو الحمدللہ ایک صاحب ایمان کے لئے تسلی کا سامان موجود ہے آگے جنازہ تو بس اب جمانہ جنازہ ہو رہی ہے آپ سب ادرات سے درخواست ہے کہ سبیں بنا لیں